اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں ملک محمد احمد آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر کامران علی اور فہد میڈیا گروپ کے صدر چوہدری شہزاد بسرہ حاکان عطی راجہ عرفان اور خرم شہزاد کی شرکت اس موقع پر چوہدری شہباد آرائی نے کہا کہ ہم بھر اس صحافی کے ساتھ ہیں جو صحافت کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے اور یہ ہی ہماری تنظیم کا منشور ہے ہم اور فہد میڈیا ایک گروپ ہیں تو آپ جدر بھی بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہمارا جتنے پلیٹ فارم ہیں وہ سب آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ ڈہور آرٹسٹ کونسل الہمرا مال روڈ اور الہمرا کلچرل کمپلیکس کلافی سٹیڈیوم دونوں جگہوں پر الہمرا اکیڈمی اپ پری فارمنگ آرٹس کی کلاسز کا بھرپور انعقاد کیا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار اگزیکٹیو ڈیریکٹر لہور آرٹس کونسل الہمرا سمن رائے نے اپنے دورہ الہمرا کلچرل کمپلیکس کے موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ الہمرا کلچرل کمپلیکس میں فنون لطیفہ کی کلاسز جاری ہیں کوویڈ ایسو پیز کے تحت آؤٹڈور کلاسز میں نوجوان آرٹسٹ خوشی محسوس کر رہے ہیں تحلیقی سربلندی ہمارا میار نوجوان فنکار آرٹ کے ذریعے معاشرتی مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں الہمرا کلچرل کمپلیکس کی شاندار فضاء آرٹسٹوں کی تباہ پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے ہم سکھانے میں مثالی محول رکھتے ہیں اس ادارے نے دنیا کو عظیم آرٹسٹ دیئے اکاڑا باون ٹو ایل کے سامنے اکاڑا بائی پاس پر بس نے بکریوں کو ٹک کر مار دی حادثے کے نتیجے میں محنت کش کی پچیس سے زائد بکریوں حلاق بکریوں کے مالک کا نام امین بتایا جا رہا ہے جو کہ اکاون ٹو ایل کا رہاشی ہے بس ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو پولیس نے موقع پر گرفتار کر لیا غریب محنت کش کی ڈی پیو اکاڑا فیصل شہزاق سے انصاف کی اپیل اکاڑا منڈی احمدہ باد ملکانہ روڈ پر ڈریکٹر سوار نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا جنگ عبداللہ کہہ رہے حیشی محمد وسیم اپنی والگا اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والے ٹریکٹر نے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں ساٹھ سالہ منور بی بی موقع پر جان بھاک ہو گئی اور محمد وسیم کے ٹانک ہو گئی اور چھوٹی بچیاں فضیلت اور مریم شدید زخمی ہوئی جبکہ ریس کیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی حسبتال منتقل کیا اور پولیس نے ٹریکٹر ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹوانٹی ایٹ نیوز